نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے جیٹیڈی میچ میں قومی پلنگ الیون کا اعلان پاکستان کے کپتان بابر آزم نے پہلے جیٹیڈی میچ میں چار بڑی تبدیلیوں کے ساتھ اترنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان کی پلنگ الیون پہلے جیٹیڈی میچ میں نیوزیلینڈ کے خلاف کون سے اترنے والی ہے آئیے چارتیا اس ویڈیو میں لیکن اسے پہلے اس ویڈیو کو لائک سرو کر دیں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بھی بیل کا ایکن کو پش کر دیں تاکہ آپ کو کرٹ کے حوالے سیلٹ اپ ڈیٹ وقت پر ملسکیں تو فرنس پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دیمو کا درمیان اس وقت پونٹ ٹیمیٹس پر مشتمل سریز کھیل جاری ہے جس کا پہلے ٹیٹوٹی میچ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دیمو کو درمیان 18 اپریل سے راوال پنڈی کے مقام سے سٹارٹ ہوگا اور یہ میچ آپ کو پاکستانی وقت کی مطابق شام کے ساتھ بجے سٹارٹ تو وہ دکھائی دیا جائے گا لیکن شاہی کینے کی رنٹ کے لیے بہت بری خبال ہے کہ پیڈ وی سپورٹس اس بار بھی نیوزیلینڈ اور پاکستان کی ٹیٹوٹی سریز ٹیری کاسٹ نہیں کرے گا تو آپ اے سپورٹس پر براہ راست تمام میچ کو ایڈی کوالٹی میں دیکھ سکتے ہیں تو پہلے ٹیٹوٹی میچ کو مدنے نظر رکھتے ہوئے پاکستانی کپتان بابر آزم نے چار بڑی تبدیلوں کے ساتھ نیوزیلینڈ کے خلاف اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کی پننگ 11 میں محمد آمیر اور عمال رسیب کی بھی واپسی ہو جو گی ہے اور دو بڑے مزید پلیر کی واپسی کروا دی ہے پاکستانی کپتان نے نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے کی ٹیٹوٹی میں کنفرم پننگ 11 کی بات کرنا تو نمبر 1 پر ہوں گے پاکستانی کپتان بابر آزم جبکہ اس کے ساتھ اوپننگ کے لیے آئیں گے سیم ایوب یہ نیا اوپننگ پیار ہوگا جبکہ نمبر 3 پر وکڑ کے پر بلے باز اور ساتھ میں وائس کپتان محمد رزوان آ جائیں گے جبکہ نمبر 4 پر عثمان خان آپ کو پاکستان کی پننگ 11 کا حصہ ہوتے ہوئے دکھائی دی جائیں گے جبکہ نمبر 5 پر فخر زمان جو کہ ہائیڈر پلیر ہے یہ بھی شامل ہوں گے جبکہ نمبر 6 پر چاچو ابتخار احمد جو کہ آل اونڈر ہے یہ بھی پاکستان کی پننگ 11 کا حصہ ہوں گے نمبر 7 پر آل اونڈر شداب خان کی پاکستان کی پننگ 11 میں واپسی ہو جا رہی ہے اور نمبر 8 پر عماد وسیم بھی دو سال بعد کمبیک کرنے جا رہے ہیں جبکہ نمبر 9 پر شاہین شاہ آفریدی پاکستان کی کنفرم پننگ 11 کا حصہ ہوں گے اور نمبر 10 پر محمد آمیر کی چار سال بعد قومی پننگ 11 میں واپسی ہو جا رہی ہے اور نمبر 11 پر نصیم شاہ بھی ایک سال بعد کمبیک کرنے جا رہے ہیں تو فرنڈز یہ پننگ 11 پاکستان کی طرح سامنے آئی ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کے خلاف پیر نیوڈیو میچ کے لئے اترے گی آپ کی خیال سے یہ پیر نیوڈیو میچ کون سٹیم جتے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے شاہر کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے